دوستو اگر اپی تک آپ نے ہمارے چلنگ کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل آئیکن کو بھی دباز دیجئے جو کی بلکل فری ہے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو ڈالوں گا وہ سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی ہلو دوستو سواگر تھا آپ کا میرے یوٹیوب چلنگ انٹرسٹنگ نالج میں تو آج دوستو ہم بات کریں گے ایک ایسے پلین کے بارے میں جس کے ساتھ بہت زیادہ عجیب کہانی جوڑی ہوئی ہے تو دوستو میرے نام آرجون آئیے دیکھتے ہیں تو دوستو آج ہم جس ہوای جاز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس ہوای جاز کا نام تھا لیسی چار دوستو اس ہوای جاز نے انیس سو پچانمے میں نیو یارک سے میامی کے لیے اڑان بری لیکن اڑان برنے کی کچھ سمیں بعد ہی یہ جہاز کہیں گائب ہو گیا دوستو کہا یہ جاتا ہے کہ گم ہونے کے بعد اس جہاز کو بہت زیادہ ڈودا گیا لیکن بہت زیادہ ڈودنے کے بعد بھی اس جہاز کی کوئی بھی خبر نہیں ہوئی دوستو یہ جہاز پورے سنتیس سال بعد انیس سو بانمے میں ساؤتھ امریکہ کے کارکس رینلزورہ میں دکھا دوستو ریڈیو ٹاور کے کرمچاریوں نے اس جہاز کو دیکھا چونکہ دیکھنے بہت زیادہ پرانا لگ رہا تھا اور پھر انہوں نے ریڈیو سے اس جہاز کے پائلٹ سے سمپرک کیا دوستو جہاز کے پائلٹ نے ریڈیو ٹاور میں بیٹھے کرمچاری سے پوچھا کہ ہم کہاں ہیں جس پر ریڈیو ٹاور کے کرمچاری نے جواب دیا کہ یہ ساؤتھ میجکا کا کارکس رینلزورہ ہے دوستو اس کے بعد پلین کے پائلٹ نے کہا کہ یہ ایک چارٹر پلین ہے جس نے نیو یارک سے میامی کے لیے اڑان پڑی ہے دوستو پائلٹ کی یہ بات سن کے پورے ریڈیو ٹاور میں سناٹا چھا گیا کیونکہ فلائٹ 914 کا جیسنیشن میامی کارکس رینلزورہ سے اٹھارہ سو کلومیٹر کی دوری پر تھا دوستو اس کے بعد ریڈیو ٹاور میں بیٹھے کرمچاری نے پائلٹ سے پوچھا کیا ہوتا گئے ہیں جس پر ایک پائلٹ کا کوئی بھی جواب نہیں آیا اس کے بعد ریڈیو کرمچاری نے اس جہاز کو لینڈنگ کی پرمیشن دی دی اور یہ جہاز لینڈ ہو گیا دوستو اس کے بعد پائلٹ اور ان کے ساتھ بٹھے کو پائلٹ نے اپنے آس پاس کی چیزیں دیکھی اور وہاں حران ہو گئے کیونکہ وہ چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ دونک تھی دوستو اس کے بعد پائلٹ نے ریڈیو کرمچاری سے کہا کہ اس پلین نے 1905 میں نیو یارک سے میامی کے لیے اڑان بری تھی جس پر ریڈیو کرمچاری کا یہ جواب آیا کہ یہ تو ساؤتھ امریکہ کا کارکس وینوزولہ ہے اور یہ 1905 نہیں 1902 میں ہے دوستو یہ سب ہونے کے بعد ریڈیو کرمچاری نے پائلٹ سے کہا کہ ہم آپ کی سائزتہ کیلئے گراؤنڈ کریو کو پیج رہے ہیں اور جیسے گراؤنڈ کریو کے لوگ اس جہاز کے پاس جانے لگے پائلٹ زور سے چلائے ہمارے پاس متاؤ ہم جا رہے ہیں اور اس جہاز نے ایک پر پھر اڑان بری اور بعدوں میں کہیں گائب ہو گیا دوستو گراؤنڈ کریو کے لوگوں نے دیکھا کہ پائلٹ کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کے انہیں دور جانے کا اشارہ کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل بھی ہے دوستو گراؤنڈ کریو کا یہ کہنا تھا کہ جب انہیں پائلٹ دور جانے کا اشارہ کر رہا تھا اس کے ہاتھ میں جو فائل تھی اسے ایک چھوٹا پاکٹ گلندر بھی کی رہا جو کی 1900 پچنجا کا تھا دوستو اس کے بعد ریڈیو ٹاور اور پائلٹ کی بیچ ہوئی باتشیت کی کیسٹ اور وہ چھوٹا گلندر دونوں گورنمنٹ نے جبت کر لیے جس کے بعد اس پلین کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا دوستو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جہاز اوڑنے کے بعد پورے سنتی سال بار لینڈ ہوا ہو کچھ لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ اس جہاز نے قائم ٹرائیول کے دوارہ ایسا کیا تھا اور کچھ لوگ اسے صرف ایک انوکھی گٹنا مانتے ہیں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیس ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور ہوتا ہے اور ہمارے چنلوں کا سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں جو کہ بلکل فری ہے جس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو ڈالوں گا وہ سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی